بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ریپنڈی کے اندر اور ان کی خصوصی بات یہ ہے کہ جنگ ہیں انرجیٹک ہیں اور مسلم بلیک نواز میاں صاحب کے شیر ہیں یہ میں آپ کے اس بات کی نا بہت ادا وہ کرتا ہوں جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے برا لگتا ہے یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ لوگ بہت لو لیول پولیٹکس کرتے ہیں میاں شباز شریف نے اگر کہہ دیا کہ میں اپنے کپڑے بھی پیش کے عوام کو سستہ آٹا دوں گا تو عمران خان صاحب کی دس ہزار باتیں ایسی نکالی جا سکتی ہیں جس پہ وہ ایسے لفظوں کا استعم کر رہے تھے آپ لوگ اس کو ایسی لی یو ٹن کا نام دے دیں گے یا پولیٹکس کا نام دے دیں گے تو یہ غلط بات ہے نا ان کے لئے تو آپ جب گوربین پی ایم تھے اس ٹیم بھی کہتے تھے کہ وہ کٹے بیچو انڈے بچے نہیں کرو مرگیاں مطلب اس ٹیم تھے وہ ان کو نہیں یاد ہے میں نے پولیٹری فارم ساروں ان کی وجہ سے پانچ بنائے ہیں اور یقین کریں چار ہزار مرگی میں نے گھٹھی کی ہے اس کا عوام کو کیا فائدہ دیا ہے خود کھا رہا ہوں خود اپنا سسٹم کھا رہا ہوں سٹم کھا رہا ہوں خود اپنے پھر بک رہی ہے سر بک رہی ہے الحمدللہ پانچ پانچ ساڑے پانچ پانچ سو کی ان کی بیچ رہے ہیں تو سٹارٹ میں یہ پیسہ کھاں سے آیا سٹارٹ میں پیسہ کھاں سے آیا سٹارٹ میں پیسہ کھاں سے آیا سر کیا کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کوئی گفٹ چوٹ ملے ہے کہ ہمارے کے لیڈر نے توپے بیچ کے سارے کانگے آیا میری بات سرے سرے یا مجھے ادھر اٹھائیں یا اس کو کیوں آگے بیچے کریں تمہارے جب س پچھے ساعت کار روم ان کے ساتھ پناڑے ہوں میں ٹھیکا کام ہی ہو رہ رہا رہا آما ہے دیکھیں اداروں کے خلاف سکول میڈیا کے ہوتا ہے سوشل میڈیا اور بتاؤ نا اس کو اس کو بتاؤ فیس بک ہے سوشل میڈیا فیس بک ہوتی ہے بھائی انسٹاگرام کبھی استعمال مربانی سے ادھر مار رہا ہے اسی نہیں لگا ہے آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں باہر 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 روز ٹی وی کا وہ منشور ہے کہ پسینہ نکلنا چاہیے بہرحال ملک صاحب آپ نے جو آج مجھے عزت دی ہے میں یہ کبھی نہیں بولوں گا میں خان صاحب سے رابطہ کروں گا اور آپ کا جو انہا یہ سارا سسٹم جو انہا وہ ان کے ساتھ بات کر کے آگے انشاءاللہ آپ کو خود پتا جائے یہ جس طرح آپ کہتے ہیں ڈی ایس پی کو چھڑوائیں گے پھانس ہی اور آئی جی کو یہ کار خان صاحب نے ڈیری میکک کا نام لکھا ہویا ہے سب سکرین میں ان کی کہتا ہے انہوں نے پونے چار سال میں کیا کیا ہے اس کو اندر کر دو اس کو باہر نکال دو یہی کام کیا ہے اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا آپ باہر بڑے لوگوں کو مچھلی بڑی مچھلی کو ہاتھ ڈالتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوا کچھ وصول بھی کیا ہے کوئی نہیں وصول اتنا ہو گیا کیا آپ کی سوچ ہے پھر مچھلی ہو وڈی مچھلی ہو پھر مچھلی وڈی یار میں کوئی مچھلیں پکڑیں لے یہاں خدا دا خوف کرو بھائی آپ نے اپنے کیا کٹا کھول دیتایا ہی ملک صاحب اگر آپ سی کمتے بھائی ماندoline جنرح بنید رہے ہیں آپ پھر پھر پیچھ انہوں نے کہا ہے آپ کم 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 6 مینے ہوگے کردے لے تُو آپ کنے چیز میں ملتے ہیں کوئی ملتے ہیں اٰن بیوارک سوم کی سوچ ہے سوچ کی سوچ ہے اسم کی سوچ چلدے ہیں آج مسرش کی سوچہ میں کیا يوم آپ کنے بہترک سوچ ہے جنب کمائی 10ب 18 سالہ پیال میاں صاحب دور سکھا سار جنہاں میاں دا پتا جنہاں ملانو خان دا پتا سات اٹھ سال پہل دا پتا سات اٹھ سال پہلے ہی گال ہے نا ساڑھے اکل تھے لے بھر بھر ٹماٹر لے کے چاہدے سن لوگ دولہ تیرہ اور اٹھارہ دی گال ٹماٹر لے کے چاہدے سن لوگ بھائی یہ پندرہ روپے کا ٹماٹر سے دو پھرا سیکھ دینا ہے تو مار گئنے گالہ کر دینا پھر تعلیم بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے یونیورسٹیوں میں لوگوں کے لئے مشکل ہے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروانا کرائے دی گیا میں بات کر رہوں آپ لگے رہے نا آپ مجھے ڈکٹیٹ کر رہے ہو کہ میں شو اپنا ایسے چلا ہوں آپ اپنا شو پہ توجہ دیں یہ بعد میں شو ختم ہوگا آپ انشاءاللہ یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے ایک منٹہ آجائیں آپ بہت بتمیز ہیں بتمیزی والی آپ کر رہے ہیں آپ عمر صاحب کو کیا سمجھتے ہیں مقصد کہ مجھے ان کے سمجھنے آپ ظلیل و خواہ کر رہے ہیں عمر صاحب کتنے ڈیسنٹ بندے ہیں تو میں کیا یہاں پہ چھولے بجھنے ہیں آپ تکے ریڈ شیڈ پہنی ہیں ان کو ڈریسنگ ان کی دیکھیں وہ ایک محزز بندہ لگ رہا ہے کہ معاشرے کا صحیح اکاسی پاکستانی جمہوریہ پاکستان میں ایسے لوگوں کو ملے لیول پہ تحصیل لیول پہ زلہ لیول پہ نمائند کی کرنی چاہیے مسئلے آلو ایسے میں مسئلے کیسے آلو مجھے پھر ایک پیر بانی کر دے جڑا تو اس نے ان دھمکی دیتی نا کہ اتھرین نہیں لگی ہو تو اس نے نظر نہیں آر لگی میرے نہیں چھنار تو باہد آوے جیتا ہے مردی نا یار ایک میں ٹھہر جائے یار ہلو یہ راجہ عمر نائدہ بندہ ہے اس نو ذرینہ اندر کرو اس نے ٹرین چلانا ہے سہارا چھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ ایک مڈے مڈے کی کیا کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں کہا رہا ہوں پرسنل بات کروں نہیں راجہ عمر کا نام آپ کیوں لے رہے ہیں بھائی وہ میری مرضی یار اور راجہ عمر کوئی نہیں ہو سکتا بھائی آپ کہہ رہے ہیں راجہ عمر نام کا بندہ ہے اس کو سوشل میڈیا پہ سرچ کرو تو آپ کیا کریں گے سرچ کریں بس یہ ان کا کام ہے سوشل میڈیا پہ ان کے لیکشن آپ سرچ کر کے گالی ملوچ کریں گے نہیں آرام سے بات کروں آپ نے مجھے یقین کرے یہاں میں زلیل کر کے راکھ دیا ہے اب بھی ایک شکنڈ لگے گا مجھے آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں اچھا آپ ایک شکنڈ وہ تھوڑی دیر بعد شکنڈ ہے اسمال کریں آپ تو اس کرو گیار تو اپنا کام بھی کھولا بے تم نے پتہ نہیں کسی وقت بھی چپیڑ آجائے کے مسئلہ کے اچھا نہیں نا دائی آپ کیا سیاسی بندہ ہے اسی بکھیں مردے پہتر سیاست بھی پہتر میں بچھنی گل جت ساں تو راج مزارے توتا فال کرتا ہے کوئی سیاسی پہتر ہے دیکھیں اوہ یار تو تر باند گاریا اوہ تیری اوہ اوہ سکول میڈیا اوہ کڑا سکول میڈیا اوہ کڑا سکول میڈیا اوہ اوہ بیت ہے بات وہ آنڈی آجی موڑ راہ میں ہونے بکری بڑھاؤ آجی ہلو بھائی جان یار کون ہے یار یہ عمام ہے آپ راجہ بزار میں پہلے کام کرتا تھے خدا کا خوف کریں کروڑوں کا بزنس کرتا ہوں میں یہ جو کام کار رہا ہوں آپ کی سمجھ سے بار ہے بھائی یہ آپ کی سمجھ سے بار ہے جو میں کام کار رہا ہوں یہ چین دیکھ رہے ہیں یہ مجھے خان صاحب نے گفت کی تھی اوہ گفت بیت کے بعد ملک صاحب نے چوکیدار تو میں کیا پتا جا یار بھائی اپنی ریڈی چھڑوا عمر صاحب اس کی ریڈی چھڑوایں میں کو چھڑوا ہوں کمت یہ نہیں کہ یہ چھڑوایں آپ میرا شو بند کروا رہے ہیں آپ کبھی کس کو بند کروا رہے تھے ایک لیڈی نکلوا دے اس کو چلیں آپ کو پتا لگ جائے گا یہ پرگرام میں جو ہے نا ٹوٹل دس منٹ رہے گا کہ دس منٹ بعد آپ کو خود آپ مافیاں مانگیں گے آپ کو پتا چل جائے گا مافیاں یا مافی 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 ناما میری پہلے ریڈی چھوڑ جاڑتے مافی بانچ بغالہ بھی میری ریڈی سے چھوڑ جاڑتے تیزی میں ریڈی نہیں ہوا رہا ہوں تو ریڈی کیا ریڈی لگائی ہوئی تم نے یار مطمیزی چھوڑ جاڑتے تم نے کوئی انسان ہے تو چاہ کیا ہے مجھے تم لوگ لیڈی میں بھی فسار ہو لیکن آپ کا ٹیمپرومنٹ رکھیں آپ ورکر ہیں پیٹی آئی کے یار ورکر والی بات آپ کرنے ہی نہیں دے رہی یار میں آپ سے یار ہو گیا نہیں یار کیا مطلب مطلب آپ ایک دیسے نام سے پکارے نا مجھے ابھی تو آپ میرا شو بند کر رہے ہیں ابھی تو آپ مجھے دمکیاں دیں یار میں نے مختلف چینلوں میں بیٹھا ہوں مجھے کبھی بھی اس طرح کی جو عزت آپ لوگوں نے دی ہے نا وہاں پہ نہیں ملی مجھے آپ اس طرح کی حرکتے کرتے ہیں وہ پلانٹڈ ہوں گے نا آپ کے اپنے چینلز ہوں گے بھائی امارے چینلز ہے نا ان کے وہ طبیعہ تو ہماری قائد اس کا مائک اٹھا کر رکھتے ہیں قائد ان کو اٹھا کر رکھتے ہیں ایک مڈے 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 بھائی اللہ کا نام ہے وہ بچارہ پریشان ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اوہ یار مجھے اس نے پریشان کر رکھتے ہیں مجھے سب کچھ بھول گیا ہے میں نے کیا کہنا ہے یہاں پہ اچھا آپ نے کسے فون پہ بات کہایا ہے یہ بتا دے یار دیکھو بات یہ ہے یار پھر نہیں آپ نام سے پکھائیں ملک صاحب بات یہ ہے ایکچولی میں جو بات کر رہا ہوں گا آپ کے ساتھ یہ جو فون ابھی کیا ہے کسی بندے کو میں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھنے ہیں وہاں بھی پٹی آئی کی پیجز سے راجہ عمر کو سلوٹ پیش کیا جائے گا جب یہ بار نکلیں گے انشاءاللہ استقبال اچھے طریقے سے ہوگا یہ اگر آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ جس طرح آج آپ کر رہے ہیں کل نون لیگ والے بھی اسی چیز کا بولنے اپنے سارے ورکرز کو کہ جہاں پہ پٹی آئی کا ورکر دیکھیں جہاں پہ ان کا نمائندہ دیکھیں اس کو مارنا شروع کر دیں اس کو گالم گلو شروع کر دیں یہاں تو پھر گھر میں باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا انہوں نے اسی طرح پولیٹس کو گندہ کر دیا جب سے میں اب ان کی گورنمنٹ آئی اب بھی دیکھیں سیاست کا کیا حال ہوگی ایک دوسرے کے پرسنل لائف پہ اٹیک ذاتیات پہ حالانکہ سیاست بہت اچھی چیز تھی عبادت تھی نا انہوں نے اس ٹیم پہ سیاست کو اتنا بھرا کر دی ہے جس کا بیو صاحب اور وائد پی ٹی آئی جمال اچھا راجہ صاحب اور میں ڈی جی ڈی ریڈی لائے گئے اور مال سمیت لائے گئے تمہارا سارا مال کتنے کا ہوگا مال بھائی جی میں ساڑے ہٹھ ہزار پہ دا آندہ یا لائے کیا ہوں گا جی ہو ہی نا منڈیوں لائے کیا آندہ بھائی جی آندہ چھیک ہے اور ریڈی کتنے کی ہوگی ایک کیا ہدھر کو آت کتے رکھو خدا آجے بندے کیا ہوگا یہ کوئی انسان ہے میں نے کبھی یہ ملک صاحب کیسے کی ہے ہاں جی ملک صاحب بتائیں مجھے یہ کیا طریقہ کار ہے کبھی ایسے کار ہے اس نے تو میرا سارا ستی ناز کر دی ہے یہ کیا میں پہنوں آپ پہنتے ہی کیوں ہیں آپ نے کیوں مجھے بلایا میں نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کا موقف دیں کیا ہے بھائی کیوں آپ کی کوئی گھوم ہوئی تھی اس طرح کی آدمی آپ مجھے بتائیں ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے سالاللہ کا نام ختم کریں میری جان یہاں سے چھڑوائیں آپ سوشل میڈیا پہ گالیا منگلوچ کم کریں گے جی کم تو دیکھیں جو کم اس کم ان کو پہلے ٹائم میں سائبر کرائم میں دوں گا دیکھیں آپ ان کو اوپر تو کریں گے تو وہ کہنا ہے میں سائبر کرائم پہ پرچاس گرواؤں گا رانا سناولہ ہے آپ اوپر یہ بات یاد رکھنے ہیں نہیں وہ تو ہے سرانا سناولہ صاحب سے ویسے آپ اس کی بات ہے جی عمر صاحب میں بھی بڑا ڈرتا ہوں پھر خیال کے ان کی جو ہے نا دہشت ہی بڑی ہے ہے بڑے اچھے انسان ہے وہ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں بلکہ ویسے اسی لئے آپ کام بھی اچھے کیا کریں تاکہ وہ بھی آپ کو بسند کریں اچھے لگیں نہیں وہ تو ہے لیکن دیکھیں مجبوری ہے نہیں مجبوری تو ہے نہیں آپ کو کتنا سوشل میڈیا مل جاتا ہے اندازہ سر میں یہ دیکھیں یہ کیمرے لگی ہیں یہ بات کار دیں گے ہم نہیں دیکھیں غلط کر رہے آپ نہیں یہ بات کار دیں گے میرا آپ سے وہ کوئی پروبادہ نہیں ہے لیکن کار دیں گے سر یہاں پہ یہ پلیز اللہ کا وحث ہے ہاں آپ کو عمر صاحب آپ دل سے تیات کریں یہ کسی سے بات نہیں کریں گے نہیں نہیں ہم نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے مجھے نا سر جب میں ان وہاں انہوں نے مجھے کہا میں نے کم کم میرے اس وقت آپ یقین کریں پچیس سے تیس ہزار فالور ہے اور میرے بندے ہیں فالور تو چھوڑ دیں تیس ہزار نہیں ملین کی بات کریں آپ میں بندوں کی بات کر رہا ہوں ملین کی چھوڑ رہا ہوں ملین کی چھوڑ رہا ہوں میٹا یہ سچی باتیں ہیں ہم بھی نہیں ہیں ملین فالور اس پہلے کے کردس ہونا ٹھیک گل کریے تو سنجھ راجہ بزارہ لے دیکھیں میں سر اور اس اور اب لاہب جانتا ہے اچھا آچھا آچھا اس کے بھی تیسے ملہب ہیں باتتلے سے بولو میرے راسیاد دیکھیں آپ فر وہی بات کریں ملک�ین بہربانہ ملکز ملکز تیسے توہتا ہے فالنے لے کے انب نکھنے وہی بھی کم ہے اب وقت گئے وہ اب وقت گئے اب حکومت کاٹی ہے جب میں نے اسٹارٹ لیا ہے مجھے انہوں نے دی اچھا انہوں نے پوری ایک کنال کی کوٹی تھی انہوں نے اچھا اور دو گاڑیاں انہوں نے مجھے دی یہ امام کا پیسہ ہے صاحب چوب 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 چو بائم نکل رہا ہے دیکھیں وہ امام کا نہیں ہے وہ خان صاحب کا پیسہ ہے خان صاحب خان صاحب کی طرف لے گیا اس پر یہ تنا کرکٹ میں پیسہ بچایا انہوں نے کھلتے نہیں ہے نا کرکٹ اور کامل کام کبھی انہوں نے جتوایا ہے ان کو کیا پتہ یہ دیکھیں آپ مردہ آپ آئین سہی آپ آئین سہی کہ لو پوری دنیا تو پیسہ کٹھا کر کے بنایا اسے گا خان صاحب کو کتے آگے پیسے جیڑے ای عوام دا خون چوسے ہیں انہا یہ جو پشاور میں بنا رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ پتہ کر رہے نا جا گا بشاور اور کون بنا کے دے رہے ہیں انویسٹر پوچھ لو ہوئی کون سر کون بنا رہے ہیں خان صاحب خان صاحب بنا رہے ہیں جنگیر تنین علیم خان اور یہ ایکس ویسٹر خان صاحب آپ توشہ خانہ توشہ خانہ کی بات کرتے لیے یقین کریں خان صاحب نے وہ پیسے بیج کے اپنی سڑکیں پکی کروائی ہیں سالو بورمنٹ سے گفت بیج کے ساری پاکستان سے حزت بیج کے روڈا اپنی پکی کروائی ہیں سر وہ تو آپ لوگوں کے لیے سے کہ آپ صدح خان صاحب گھر آئیں ملک صاحب آپ جو بھی کام کرتے ہیں عوام ہمارے ساتھ اس وقت آپ عوام کی بات کریں جس کے لیے ہم باہر نکلے ہیں آپ یقین کریں اتنی گرمی میں کون نکلتا ہے باہر سار کون سے گرمی میں نکلے ہیں یہ جو گرمی ہے گرمی تھوڑی ہے آپ کو نظر نہیں آرہی ہے کام پہ نکلے ہیں یہ جو ہم نے کتنے کتنے بڑے جلسے کی ہیں ریکارڈ جلسے کی ہیں ہم نے جلسے تھے سار ساڑے بھی اس تو بھی بڑے جلسے تھے مریم نواز ابھی تو میاں نواز شریف نہیں تھے تو مریم نواز تو لوگ نکلے ہیں عوام نکلی ہیں سار دیکھیں ابھی پندرہ سیٹے ہم جیتے ہیں اور بیس ان کی سیٹے دی اس پہ پانچ ہم جیتے ہیں اس کی خوشی منا رہے ہیں میرے پاس اینڈ کا وقت ہے چھوڑ میں چاہ رہا تھا میسیج لے لوں میں آپ سے جی کیا بنے گا سار میں تو یہ کہوں گی کوئی بھی حکومت ہو پلیز پلیز تھوڑی میں گائی کم کریں اور ہم لوگوں کو مورڈلز کو شو بیس کو تھوڑا پروچ کریں ہم سپورٹ کریں ہاں جی شو بیس کو سپورٹ کریں آپ کو میں ہی سپورٹ کروں گا انشاءاللہ تینشنل نہیں نہیں آپ کوئی سوشل میڈیا میں لے کے جاؤں گا آپ کو رات و رات امیر ہو جائیں گی آپ ان سے کروا کیا کرویں گے سوشل میڈیا سے جی میں ان کو اپنے سال ٹرینگ میں جو ہمارا چال رہا نا وہ وہاں پہ ان کو میں ایڈ 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 رکھوں گا ایڈ ملک صاحب ہم تو عوام ہیں ہمارے سامنے جو بھی جب آتا ہے کوئی نئی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں شاید یہ بہتر ہوگا لیکن جب وہ حکومت میں آتا ہے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے انہیں وہ بھی جو نہ ہماری جو نہ امیدوں پر پانی پھیر دیتے ہیں اور یہ ہی آج تک چل رہا ہے اور یہ ہی چلتا رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر انصاف کی بات کی جائے تو جب شباز شریف صاحب تھے وزیراعلا تو سستے بزار بھی لگتے تھے تو یقین کریں کہ وہاں پہ بہت سبزی سستی ملتی تھی ہر آدمی وہاں اپروچ سے چیز لے لیتا تھا سستہ آٹا سستے بزار بلکل رمضہ آپ کو جو سستہ آٹا ملے گا نا یہ ڈبل روڈ سے یہ آپ کو پتہ چال جائے گا پی ٹی اے کی قومت آنے دی یہ پتہ چال جائے پنجاب میں آپ ان ہیں پنجاب میں آپ یہ بات سوچ سمجھ کے کیا کریں آپ کو بھی پتہ چال جائے گا سر جی یہ ہر بندے کو آپ دھنکی دیتے ہیں دھنکی والی کون سی بات ہے وہ کہہ رہا جی آٹا سستہ اور شباز شریف صاحب کہت تو یہ پی ٹی آئی والوں نے سستے آٹا نہیں لگایا یہاں پہ یہ جو ڈبل روڈ دور پہ سستہ تندھور بھی تاہیاد ہوگی اب دس سر پہ پنجاب ڈبل روڈ پہ ختم ہو جاتا ہے آج یہ پچھے پنجاب نہیں ہے جو نواز شریف پارک ہے جس کو اقبال پارک بنا دیا ہے لیکن ہم نے بنایا یہاں اچھا انہوں نے ایک اور کام بھی ملک صاحب کیا جتنے منصوبے ہمارے تھے موٹر وے اپر آباد ہمارے میاں صاحب کے منصوبے صرف ان کو افتتہ کرنا تھا یا کچھ کے افتتہ بھی ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا اپنی تختی لگ رہا کہ اپنی گورنمنٹ میں ان سے کام دو ہوتا نہیں ہے انہوں نے جاگ دو اسے کھٹے کاٹنے یہ اگلی کومل میں کام کریں گے نا گیئر سیاسی بات کرنے لگوں کہ خان صاحب اکثر اور بیشتر دوسروں کی پروجیکٹوں پہ جا کے اپنا نام لکھتے ہیں